تو بھارت ورلڈ کپ کرکٹ کے فائنل میں پہنچ گیا دوستوں اور اگر میڈیا کی رپورٹس پر یقین کریں تو پردھان منتری نریندر موڈی احمد آباد کے سٹیڈیم میں موجود ہوں گے جب بھارت اور آسٹریلیا کا مقابلہ ہوگا یعنی کی بھارتی جنتہ پارٹی ایک بار پھر ایک کھیل آیوجن کا استعمال راجنیتی کے لیے کرنے والا ہے چلیے کوئی بات نہیں دوستوں اگر بھارت یہ ورلڈ کپ جیت جاتا ہے تو ہر قسم کی راجنیتی معاف ہے پھر چاہے بی جی پی جتنی مرضی راجنیتی کر لے اس کا شرے بھی لے لے کیونکہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ٹیم انڈیا سنڈے کو ورلڈ کپ خطاب جیتے نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہے تیرے مگر آج میں پردھان منتری سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پردھان منتری جب وہ آپ میچ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ٹیم انڈیا میں روحٹ شرما اور ورات کوہلی تو ہیں مگر سراج اور شمی بھی ہیں یعنی کہ سردھرم سمبھاو سیکلر سوچ سے پوری طرح سے انسپائرڈ ہے یہ ٹیم انڈیا وہ شبد دھرم نرپیشتہ جس کے خلاف آپ کی پارٹی ہے جس کے خلاف آپ کے پارٹی کے پروقتہ لگاتار آگ اگلتے رہتے ہیں کیا آپ اور آپ کی پارٹی جو ہے ٹیم انڈیا کی سوچ سے سبق لے گی کہ یہ دیش چلے گا تو تب ہی چلے گا جب آپ اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ ہم کے آگے بڑھیں گے اگر ہم سیمی فائنل میں جیتے ہیں تو صرف اس لیے کیونکہ محمد شمی نے اس دن ساتھ وکٹ لیے تھے کلپ نہ کیجے دوستوں اگر محمد شمی اس دن ناکام رہتے چلی ہو سکتا ہے کہ جسپریت بمرا کامیاب ہو جاتے میں نہیں بھولا ہوں کہ محمد شمی نے ایک کیچ ڈراؤپ کر دیا تھا جسپریت بمرا کی گیند پر تب آپ کی پارٹی کا پرچار تنتر محمد شمی کو گالیاں دینے لگ گیا تھا میں نہیں بھولا ہوں جب ہم پاکستان سے ایک میچ ہارے تھے تب محمد شمی کو کس طرح سے گالیاں دی گئی تھی اور جب ویرات کوہلی ان کے پکش میں اترے تھے تب ان کی ماسوم بیٹی کو آپ ہی کے پرچار تنتر سے جڑے ایک گرگے نے بلاتکار کی دھمکی دی تھی اور تب آپ کا پورا پرچار تنتر لگ گیا تھا یہ کہنے میں یہ جو بلاتکار کی دھمکی ہے وہ پاکستان سے آئی تھی جبکی وہ ویقتی حیدر آباد میں کام کر رہا ایک انجینئر تھا اس طرح سے آپ کی پرچار تنتر نے لوگوں کے اندر نفرتیں بھر دی ہیں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ بھارت کو کھیلتا ہوا دیکھیں گے تب کیا آپ کی نگاہ اس بات کو ہوگی کہ یہ ٹیم جو ہے وہ ہندووں مسلمانوں ہر قسم کی جاتی کے ساتھ بنتی ہے ہر راج سے آتے ہیں کھلاڑی میں آپ کا پرچے کرانا چاہتا ہوں پردھان منتری تمام لوگوں سے سب سے پہلے روہیٹ شہرما ایسا لگتا ہے کہ اتر بھارت سے ہوں گے مگر وہ ممبئی کی طرف سے کھیلتے ہیں اس کے علاوہ پردھان منتری ویرات کولی شبمن گل ایک پنجاب سے ایک دلی سے ہے محمد سراج تلنگانہ سے ہے محمد شمی اتر پردیش کا رہنے والا ہے مگر وہ کھیلتا کہاں سے ہے پشم بنگال سے کھیلتا ہے اس کے علاوہ سور کمار اور کلدی پیادو دونوں یادو ہیں اتر پردیش کے شرے سیر بنیادی طور پر کیلل سے ہیں مگر ممبئی سے کھیلتے ہیں کل راحل مانگلور سے ہیں ہاردک پنڈیا گجرات سے ہیں رویندر جڑے جا گجرات سے ہیں اور رویندر جڑے جا کی تو پتنی آپ کی پولٹیکل پارٹی سے بھی ہے نا کہنے کارت کیا ہے یہ میری خوبصورت ٹیم ہے جس میں اتنے رنگ ہیں کلپ نہ کیجئے پردھان منتری اگر جس طرح کے سوشل بوئی کورٹ کی بات آپ کی پارٹی اور آپ کے پارٹی کے نیتاؤں نے کورونا کی پہلی لہر میں کی تھی کلپ نہ کیجئے پردھان منتری اگر اسی طرح کی سوچ بھارتی ٹیم پر لاغو کی جائے تو یہ ٹیم کتنی بے رنگ دکھے گی اس ٹیم میں وہ جادو بھی نہیں رہے گا میں آپ کو بتلا دوں دوستو ٹیم انڈیا آج سے نہیں ٹیم انڈیا ایک عرصے سے دھارم نرپیکشتہ سیکلر سوچ کا پرتیق رہی ہے محمد عزیر الدین اس ٹیم کے کفتان تھے ہاں بعد میں محمد عزیر الدین کن چکروں میں پڑ گئے تھے وہ ایک الگ مدہ ہے ہماری فلم انڈسٹری پر آپ نگاہ ڈالیں پردھان منتری ہمارے تین بڑے سوپسٹار سلمان آمیر شارخ تینوں مسلمان اور جب ہم نے انہیں محبت دی تو کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا جو بھی ہیں ہم نے صرف منورنجن کی دگاہ سے انہیں دیکھا اور بے تہاشا پیار دیا آپ جانتے ہیں پردھان منتری آپ کی پولٹیکل پارٹی اور اس پولٹیکل پارٹی سے جڑی سوچ اس سب کو برباد کر دینا چاہتی ہے محمد شمی کو نجانے کتنی بار اپنے دیش بھکتی کو ثابت کرنا پڑے گا میں نہیں بھولا ہوں جب سیمی فائنل میں بھارت جیتا تھا تب آپ سامنے آئے تھے اور آپ نے خاص طور سے محمد شمی کو بدھائی دی تھی ہاں لوگیں پوچھ رہے ہیں کہ اب تک آپ منپور پر کیوں خاموش ہیں مہلا پہلوانوں پر کیوں خاموش ہیں مگر آج کا دن وہ دن نہیں ہے پردھان منتری آج ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں اور کرکٹ کے سہارے دیش کی بات کریں گے راجنیتی کی بات کریں گے پردھان منتری بتائیے نا جب آپ محمد شمی کو لے کر اپیل کر سکتے ہیں تب آپ آپ اس دیش میں بھائیچاری کو لے کر اپیل کیوں نہیں کر سکتے آپ اس دیش کی جنتہ کو یہ کیوں نہیں سمجھا سکتے کہ دھرم نرپیکشتہ اس دیش کا آٹوٹ انگ ہے اور یہ دھرم نرپیکشتہ نہرو کی سوچ نہیں ہے سرو دھرم سمبھاو یہ تو میرے دھرم کی سوچ ہے یہ تو میرا ہندو دھرم سکھاتا ہے پردان منتری آپ کیوں ان منتروں کو بھول گئے ہیں کیوں اس سوچ کو بھول گئے ہیں آپ جب وہ میچ دیکھ رہے ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں اس ٹیم انڈیا کی خوبصورتی کو بھی آپ لگاتار دیکھ رہے ہوں گے اس کی خوبصورتی سے آپ نظر نہیں پھیریں گے اس سے سبق لے کے آپ اپنی پارٹی کے نفرتی چنٹووں کو سبق دیں گے کہ باز آؤ اپنی نفرت سے یہ نفرت صرف اس دیش کو برباد کرے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اور صرف آپ کی پارٹی کی پرشار تندر کو نہیں آپ کے پارٹی کے نیتا کیونکہ دکت کیا ہے پردھان منتری آپ کے پارٹی کے نیتا ہیں جو زہر اگلتے ہیں اس سے انسپائر ہوتے ہیں آپ کے پارٹی کے اندھ بھکت اور وہ بھی لگاتار زہر اگلتے ہیں میں یہ بھی امید کرتا ہوں پردھان منتری کہ آپ میڈیا کو سبق دیں گے جو آئے دن زہر اگلتا ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں گودی میڈیا سے کہ فائنل سے پہلے واہیات کارکرم نہیں چلائے جائیں گے کہ کپ جتائیں گے موڈی میڈل جتائیں گے موڈی بھارتیے ٹیم کو جیت کے گرو سکھائے موڈی جی نے یہ سب چیزیں بھی نہ ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پردھان منتری کاریال ہے کہ وہ جو جوشی جی ہے نا وہ یہ نصیحت دیں گے ہم سب امید کرتے ہیں کہ سنڈے کو جو ہوگا وہ کرکٹ کا ایک خوبصورت میچ ہوگا میں نہیں جانتا کون جیتے گا دوستو کیونکہ آسٹریلیا بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بہترین کھیل رہی ہے اس نے کچھ مشکل مقابلے جیتے ہیں ایسے حالات سے جیتے ہیں جب کوئی کلپنا نہیں کر رہا تھا یاد کیجئے افغانستان نائنٹی ون فور سیون اور پھر گلن میکسویل آتے ہیں اور دو سو ایک کی پاری کھیل لیتے ہیں کہنے کا آرت یہ ہے کہ آسٹریلیا ایک بہت کٹھن چنوٹی ہونے والی ہے بھارت کے لیے اور میں یہ امید کر رہا ہوں کہ سنڈے کو ایک شاندار مقابلہ ہوگا اور میں یہ بھی امید کر رہا ہوں کہ بھارت جیت جائے اس کے بعد بھاجپائے سے اپنی راجنیتی کے لیے استعمال کرتی رہے مگر مگر اگر ہمارے حساب سے چیزیں نہ ہوں تو لوگوں پر ان کی دھرم کی وجہ سے نشانہ نہ سادھا جائے ویرات کولی کی پتنی انشتہ پر نشانہ نہ سادھا جائے یاد کیجئے گا دوستوں دوہزار پندرہ اور اس کے بعد دوہزار انیس میں جب بھارت فائنل میں نہیں پہنچ پایا تھا تب ویرات کے خراب کھیل کے لیے سنسکاری پرچار تنتر ان کی پتنی پر نشانہ سادھ رہا تھا کیونکہ سنسکاری پرچار تنتر کو ویرات کولی سے بہت دکت ہے ویرات کولی نفرت کی باتیں نہیں کرتے ہیں وہ شمی کے پکش میں کھڑے ہوئے دکھائی دیئے جب سب انہیں پاکستانیوں اور دیشدرو ہی بتا رہے تھے اور جیسا کہ میں پوچھ رہا ہوں نا نہ جانے شمی کو کتنے وکٹس لینے ہوں گے اپنے دیش بھکتی ثابت کرنے کے لیے میں نہیں جانتا ہوں ٹیم انڈیا کہ آپ سنڈے کو جیتتے ہیں یا نہیں میرا وشوا سے آپ جیتیں گے اور اگر آپ نہیں بھی جیتے تو آپ میرے دل کے وجہتا ہیں کیونکہ آپ نے اس ورلڈ کپ میں شاندار پردرشن کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ جو ٹیم انڈیا ہے وہ مثال ہے پورے بھارت کے لیے اس ٹیم انڈیا کے اندر الگ الگ دھرموں سے الگ الگ جاتیوں سے الگ الگ راجیوں سے جو لوگ ایک ساتھ کھیل رہے ہیں ایک یونٹ کی طرح وہ پورے دیش کے لیے ایک شاندار مثال ہے ہم سب ٹیم انڈیا کو پسند کرتے ہیں ہم سب ورات کو شمی کو روہد کو اپنا ہیرو مانتے ہیں مگر میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ٹیم انڈیا جن اسے دھانتوں پر بنی ہیں ان اسے دھانتوں کو اس دیش کی جنتہ اس کا انسرن کرے گی اسے فالو کرے گی کیا خوبصورت ٹیم انڈیا ہے کیونکہ دوستو جہاں تک میڈیا کی بات کی جائے آپ سب جانتے ہیں اگر آپ گوڈی میڈیا کو دیکھیں تو ان کے تمام آنکرز تمام سمپادک یہ سب میری طرح اگڑی جاتی سے ہیں فورورڈ کاس سے ہیں میڈیا جو ہے اس میں صحیح معنی میں بھارت کا پرتن دھتو نہیں ہوتا سب اگڑی جاتیوں سے ہیں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مسلمان آنکرز بھی ہیں مگر وہ مسلمان آنکرز جو اس وقت گوڈی میڈیا میں کام کر رہے ہیں کس طرح کے سرکاری چاٹکار ہیں آپ بھی جانتے ہیں اس کی کیا بات کرنا تو گوڈی میڈیا تو بھارت کی نمائندگی نہیں کر پایا مگر ہمارا جو ٹیم انڈیا ہے ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے وہ بھارت کا پرتن دھتو کرتی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جن اصولوں پر ٹیم انڈیا بنی ہے ان اصولوں پر ہم سب بنے رہیں گے ابسار شرما کو دیجے اجازت نمسکر 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 ہماری سوارت کیا بات کرنی ہے ہماری سوارت کیا بات کرنا تو بھی جن اصولوں پر جن اصلاب بھارت کیا بیٹری از تاس میندی ہے تو بھارت کیا بات کرنا